موسیقی پرنامہ انجام دیا ہے جو تاریخ کے صفحات میں سر از نو درج ہونے جا رہا ہے نیدین اولیکر نے اس وقت حضرت ٹیپ سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی یوم پیدائش کے تعلق سے ایک نئی تحقیق پیش کی ہے جس کے مطابق حضرت ٹیپ سلطان بیس نومبر سترہ سو پچاس کو نہیں پیدا ہوئے بلکہ اکم ڈسمبر سترہ سو اکوان کو پیدا ہوئے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے انگلینڈ کے علاوہ بنگال کے کئی لیبریریوں اور تاریخی مخامات کا معاینہ بھی کیا تھا اور ان کی استحقیق کی تصدیق ماہر ٹیپو پروفیسر بیشیخ علی نے بھی کی ہے اس سلسلے میں خود ہم اب اس وقت نیدین اولیکر سے بات کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اس تاریخ کی نشاندہ ہی کی اور تاریخ کو سر از نو لکنے کے لیے تاریخ دانوں کو مجبور کیا نیدین جی ہم آپ کا استخبال کرتے ہیں آپ کنڈر کے علاوہ اور پانچ لانگویز پر بھی ایکسپرٹ ہیں اردو میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں تو چلیے آپ بتائیے کہ کس طرح سے ہر ٹیپو ستان کی جو تاریخ ہے اس پر آپ کی نظر گئی پہلے بہت بہت شکریہ آج کا انقلاب اور آپ کو بھی دوہ سار سولہ میں شموہ کے پاس نگر میں ان کی قریب ٹیپو ساب مائسور کی قریبان تین ہزار راکیٹس ملے تھے یہ پہلی بار تھی دو سو سال میں کہیں پہ بھی اتنی ساری راکیٹس اس کے پہلے صرف تین راکیٹس پوری دنیا میں تھے بینگلور میں ایک تھی بینگلور میں دو تھے اور انگلینڈ میں دو اور تھے چار تھے تو اسی سلسلے میں ہم انگلینڈ گئے تھے وہاں پہ ہمیں ایک ٹاک دینی تھی ٹاور آف لانڈن میں اور اسی سلسلے میں جو ونسر کاسل ہیں جہاں برٹین کی مہارانی رہتی ہیں جو رانی سائیبہ ہیں تو ان کے طرف سے ان کے جو آرمرر ہیں آمریز کے ان کے جو ویپنز رکھتے ہیں ان کے طرف سے بھی ہم کو ایک انویٹیشن آئے کہ وہاں پہ بھی دو راکیٹس انہوں نے ہماری پیپر پڑھ کے ان کے پتا چلا کہ یہ راکیٹس ہیں تو اس کے انسپیکشن کے لئے بھی بلائے تھے تو اسی سلسلے میں ہم برٹش لائبری بھی گئے جہاں پہ ہماری ایک خواہش تھی کہ ٹپو صاحب کی ایک کتاب جو انہوں نے سارے فوجداروں کو ڈسٹریبیوٹ کیے کتاب کا نام تھا فتح المجاہدین تو فتح المجاہدین میں یہ تھا کہ فوجدار قلعے کیسے رکھے فوجدار اپنے لشکر کو کیسے مینٹین کرے کتنا بارود رکھے کے قلعے میں کتنے لوگوں کا رسالہ بنائے کتنے توپ بنائے رکھے تو اسی سلسلے میں میں اور ہماری ایک اور کلوس جو فرینڈ اور ساتھی جو رسرچ لندن کے ہیں وہ پرشن اور اسلامی سکولر بھی ہیں عدنان رشید صاحب تو ان کے ساتھ ہم بیٹھے تھے لائبری میں کہ وہ کتاب ہمارے سامنے پیش ہوئی اور وہ کتاب میں ایسے ہی ہم پیجز مو کرتے ٹائم میں تو صرف راکٹس کے بارے میں اس پر ڈھونڈ رہا تھا کہ کئی بارن بولتے تھے وہاں پر راکٹس کو اور ٹپور صاحب نے ان کو شہاب بھی نام دیا تھا تو وہ پرٹیکلر لفظ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پرٹیکلر فولیو یا پیج میں ہماری نظر میں آئے کہ اس میں پرٹیکلر سٹوپوں کی سلامی کچھ دنوں تو پانچ یا چھ دن تھے جہاں پر میسور کے جو جو ریایاں ہیں جو سبجیکٹس ہیں ان کو بولے کہ آپ گھر سے باہر نکل کے توپوں کی سلامی دے جیسے ہمارے یہاں پہ انڈیپرینٹس ڈے ریپبلک ڈے گانڈی جہنٹی تین نیشنل ڈیس ہیں وہاں پہ دونوں ہی بکری تھی اور بڑی ہی تھی پھر حضرت علی ان کا جو پیدائشی ڈیٹ تھا اس کا ذکر تھا اس کے ساتھ ہی ٹپو صاحب نے جب تاج پوشی کی اس کا ذکر تھا تو اس ٹائم پہ ہماری نظر پڑی ڈیٹ پہلے جو تاریخ پہ نظر بعد میں پڑی جو سن جو سال تھا وہ سال تھا 1165 تو 1165 تو وہ دیکھ کے مجھے تاجب ہوا کیونکہ مجھے تو معلوم تھا ہجری 1163 پہ تین پہ تو وہ پیدا ہوئے جو 1750 کا جو ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد میرا رسرچ سٹارٹ وہ مجھے معلوم تھا اور یہ تو یہ پٹیکلر ڈاکیمنٹ ٹپو صاحب کا جو مہر جن کا جو سیل تھا وہ بھی تھا اور اس کے ساتھ ان کی جو دستگر جنرلی وہ ببری سکرپٹ میں وہ بسم اللہ لکھتے تھے ان کی جو سگنیچر ہے وہ بھی تھی اس پہ تو اس کے بعد مجھے اور بھی ڈاکیمنٹس ملے فتیور مجاہدین کے کافی تینہ چار کوپیس وہاں پہ ہیں اس میں سارے میں یہ ہے اور اس کے بعد ٹپو نے ریبنیو ریگولیشنز کی ایک کتاب جو ان کے جو شانبوہ ان کے لئے تھی وہاں پہ بھی یہ ڈیٹ کا ذکر ہے اور ان کی لائبری سے ایک اور پرچی ایک نوٹ ملی تھی وہ بھی یہ بیٹش لائبری میں سلامت ہے وہ بھی ہم نے نکالا تو یہ سارے ڈاکیمنٹس میں ڈیٹ چودہ تاریخ چودہ تلوئی کا مہینہ گیارہ سو پائیس سٹ میں یہ ہم کو ڈیٹ ملا تو ابھی جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے پہلے جو سترہ سو اکاون کی جو تاریخ کتابوں میں ہے وہ کہاں سے آئی تھی اور اس پر کیا کہیں سترہ سو پچاس جی بلکل سیونٹین ففٹی کا جو ڈیٹ آیا وہ میر حسین علی خاند کرمانی صاحب انہوں نے ایک بائیوگریفی وہ چار سال حیدر علی صاحب کے ساتھ کورٹ میں تھے دربار میں تھے اور ٹپو صاحب کے تین سال ان کے جو شہادت کے بعد تین سال بعد انہوں نے کتاب نکال لی تھی نشانِ ہائدری اور ٹپو پہ بھی لکھے تھے تاریخ ہے ٹپو سلطان تو یہ ٹائم پہ انہوں نے لوگوں سے پوچھ کیا اور وہ پری فیس میں کرمانی صاحب لکھتے بھی ہیں کیونکہ تین سال گزر گیا تھا ٹپو صاحب کی شہادت کے بعد تو ان کو بہت ٹائم لگا یہ سب انفرمیشن اکھٹھا کرنے کو تو وہ لکھتے بھی ہیں کہ کچھ چیزوں میں میں گلت رہوں گا مجھے ماف کیجئے تو اس ٹائم پہ انہوں نے وہ ڈیٹ لکھی سترہ سو پچاس کا جو ڈیٹ ہجری کلینڈر کے حساب سے اور وہ ڈیٹ وہاں سے چلا اور 1842 میں پہلی بار اس کی ٹرانسلیشن ہوئی تو انگریز بے شک سوچے ہوں گے کیونکہ یہ ہیدر صاحب کے ساتھ تھے اور ٹیپو صاحب کو بھی انہوں نے دیکھا اور انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی تو یہ ڈیٹ کریکٹ ہوگی بول کے تب سے ہی یہ گلتی دوڑ رہی ہے اب تک ٹیپو ستان کے اوپر جو ہے بہت سارے ریزرچ ہوئی ہے کئی اس پر پی ایش ڈیس ہوئے ہیں کئی لوگوں نے جو ہیں ڈاکٹر ایٹ لیا ہے تو کیا اس بات کو تو لے کر کبھی کسی نے غور کے جو آپ نہ تو پی ایش ڈی کر رہے ہیں نہ ہی ٹیپو پر آپ کو ریسرچ کرنے پر کچھ پیسے ملنے والے ہیں ایسے میں کس کی کوتا ہی مانیں گے آپ مدرسل صاحب نے بہت بڑی سوال پوچھا پرسو ہی کوئی ہمارے ایک دوست ہیں کلیم اللہ صاحب is well known میسور میں رہتے ہیں یا شیموہ میں کچھ سال تھے سوشل ورک کر رہے ہیں ہسٹری میں ان کی بہت دلچسپی ہے وہ یہی بولے تب ہی ہماری زہن میں بھی آئے اتنے سال ٹیپو ساب جائنتی اور یہ سب پہ دونوں سائیڈ لیفت رائٹ لڑائی جھگڑا مار پیٹ کرتے رہے کوئی یہ نہیں سوچا کہ ہم ان کی جو کیچڑ برڈ ڈیٹ ہے وہ صحیح ہے گلت ہے کیا ہے اس پہ کوئی نظر نہیں رکھے یہی بےہودہ چیزوں پہ لڑتے رہے تو وہ جنرلی وہی ہوتا ہے کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہمارے نظر سے باہر چلتی ہیں دوسرے چیزوں میں ہم دلچسپی رکھتے ہیں جیسا ہی ہوتا ہے ابھی ٹیپو کے اوپر خود ٹیپو سبتان کو کانٹروورشل پرسانٹی کے طور پر پر پیش کیا جا رہا ہے ایسے میں کیا گورنمنٹ اف انڈیا یا پھر گورنمنٹ اف کانٹا جو ہسٹری کی بکس ہیں اس میں جو دیٹ کا موڈیوکیشن ہے اسے ایکسپ کرنے کے لیے تیار ہو دیفنیٹلی انفاکٹ آج ہی ہم نے بائی پوسٹ ٹو دہ آرکھلوجیکل سروی آف انڈیا ٹو کانٹا کا ستیٹ آرکھلوجی کانٹا کلچر دپارٹمنٹ ہو منسٹری ایڈوکیشن منسٹری اور سینٹرل گورنمنٹ کی ایڈوکیشن منسٹری یہ پانچ سب کو میں نے ختم ہے اپنی ریسرچ کی فائنڈنگز اور وہ ڈاکیمنٹ تو یہ ڈاکیمنٹ دو تین بڑی کپیز بھی ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتا 1165 یہ تو کلیر ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک اور چیز ہے صرف کلیر نہیں جو انہوں نے مولودی کلیر انہوں نے بنوایا اپنا 14 14 تلوی تو یہ جو ہماری ہجری مہینوں میں تلوی کا مہینہ تو نہیں آتا ہے تو انہوں نے خود مہینوں کے نام جنرلی فارسی اور عربی سے لے خود مہینوں کے نام دیئے جو مائیسور میں جو پنچانگا جو ہندو ہمارے جو بھائی پنچانگا بولتے ہیں اس کے حساب سے انہوں نے کلیر تو پنچانگا جس دن یوگادی یوگادی کی ایک دن سے یوگادی چائتر مہینے کی ایک دن سے انہوں کا احمدی مہینہ پیغامر صاحب احمد پہلا مہینہ انہوں کے کلیر کتا تو یہ بہت ایمپورٹنٹی ایک اور چیز دکھاتا ہے کی کیسے ٹیپو صاحب ایڈجس کرتے تھے جو اپنے جو لوگ جن کے اپنے جو ریای ہیں جو ان کے سبجیکٹس ہیں ان کے جو کلیر کو بھی انہوں نے اپنا مانا اور اس کے حساب سے موڈیفائی کر کے اپنا کلیر بنا ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور ڈیٹس بھی اتنا ہی میں بول سکتا ہوں کہ ٹیپو صاحب کوئی ایک کنگڈم یا ان کی سلطنت ان کی چلانی تھی تو جو انہوں ان کے ساتھ دیے جو ان کے ساتھ رہے انہوں نے تو بہت اچھی طرح ان سے پیش کیا لیکن جو ان کے ساتھ دھکاری کیے یا جنہوں نے آج کل بھی ہم سیڈیشن بولتے ہیں آج کل بھی ہمارے کانون میں جو ہندوستان کے خلاف جاتے ہیں تو ان کو سیڈیشن کے اس کے اندر اندر کیا جاتا ہے اور وہ کریکٹ بھی ہے ان کو ہونا بھی چاہیے تو اسی ٹائم پہ بھی ٹیپو سلطان نے کافی یہ کیے جہاں پہ جو انگلیش کے فیور میں تھے جو انگلیز وں کے فیور میں تھے ان کو تو پنیشمنٹ دیئے اور ایسی بہت چیزی چیزی تھی بٹ ہسٹری میں وہ ٹائم آج ہم بیٹھ کے دوہزار اکیس میں بیٹھ کے دو سو سال پہلے جو کیسے کیے ہم بات بھی نہیں کر سکتے آج اتنے کلوسلی ہم سب ایک تحلی میں کھاتے ہیں ایک ساتھ کھاتے وہ زمان میں الگ الگ شاید سنی اور شیعہ بھی ساتھ ساتھ نہیں ملتے تھے تو بہت ٹائم ہو گیا تو یہ ٹائم میں بیٹھ کے ہم دو سو سال پہلے کی بات کرنا بھی بہت غلط بھی ہوتا ہے اور آپ کے سامنے اپیسوڈ پیش کریں گے کیمرو پرسن آفتاب کے ساتھ مدسیر احمد شمو گا